نمسکار نبی ٹی آن لائن دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ پلوی اور آج دیکھتے ہیں اخبار کے پننے میں کیا کچھ خاص خبریں ہیں ایک اکر کے پننوں کو ٹٹولتے ہیں پڑھ لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے آج کا اخبار یعنی کس خبر کو پرمختا سے کون سے پننے پر جگہ دی گئی ہے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا پنہ جس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے سب سے اوپر کی سینسکس کے لیے دو مہینے کا سب سے برا دن رہا پندرہ سو چھیالیس آنکھ ٹوٹا سو موار کی گراوٹ سے نویشکوں کے قریب نو دشملہ ایک پانچ لاکھ کروڑوں پر ڈوب گئے سو موار کو مارکٹ کیپ دو سو ساٹھ دشملہ چار نو لاکھ کروڑوں پر کا ہو گیا پانچ دنوں میں بازار تین ہزار آٹھ سو بیس آنکھ ٹوٹا اس دوران انیس دشملہ تین تین لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا سو موار کو ٹاٹا سٹیل بجاز فنانس کے شیئر سب سے زیادہ گرے نائیکہ زومیٹو پی ٹی ایم جیسی کمپنیوں کے سٹاکس بھی پٹ گئے تو پانچ کاروباری دنوں میں تین ہزار آٹھ سو بیس آنکھ ٹوٹا ہے بی ایس ای سوچ کانک دو مہینے میں یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے ویشوک سطر پر کمزور روح کے بیچ گھریلو بازار میں چوت ارفہ بکوالی سے سینسکس ایک ہزار پانچ سو چھیالیس آنکھ کا گوتا لگا کر انٹھانوے ہزار سے ماف کی جگہ انٹھاون ہزار سے نیچے آ گیا لگہ دار پانچوے دن بازار میں گراوٹ درج کی گئی پچھلے سال چھبیس نویمبر کے بعد سینسکس اور نفٹی میں ایک دن میں اتنی بڑی گراوٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ نیچے کی اور اگر ہم جائیں تو بہت زاری خبریں ہیں جس میں ایک خبر ہے ڈلی میں پانچ ہزار سات سو ساٹھ نائے کیس ہے ڈھائی گوڑا ٹھیک ہوئے ہیں اور دیش میں لگاتار تیسرے دن مریض گھٹے ہیں گرن تندھ و دیور سماروں میں دونوں ڈوز والوں کو ہی انٹری ہوگی یہ ایک خبر ہے جن کا کوویٹی کا کرن پورا ہو چکا ہے لوگوں کا ویکسنیشن سرچیفکٹ لے کر جانا ہوگا پندرہ سال سے کم امر کے بچوں کے شامل ہونے پر روک رہے گی ادھر پنجاب میں پہلی بار بگ برادر بنی ہے بی جے پی پی 65 سیٹوں پر چناب لڑے گی تو پنجاب میں بی جے پی کیپٹن امرندر سنگھ کو پنجاب لوگ کانگریس اور سخدیو ڈیڈسا کو کی اگوائی والے سنگ تکالی دل کے بیچ سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا نے اس کی گھوشنا کی بی جے پی 65 سیٹوں پر چناب لڑے گی امرندر کی پارٹی کو سیتھس اور ڈیڈسا کے دل کو پندرہ سیٹیں ملی ہیں بٹوارے کی خاص بات یہ ہے کہ بی جے پی پہلی بار پنجاب میں بڑے بھائی یا پھر یوں کہیں کہ بگ برادر کی بھونکہ میں ہے یو پی پنجاب چناب میں پاکستان کی انٹری یہ ایک خبر بی جے پی نے اس پی سپریمو اخلیش یادر کے ایک انٹرویو پر انہیں گھیرا ہے جس میں خلیش نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بھارت کا اصلی دشمن نہیں ہے بی جے پی پروکتہ سنبیت پاتھرا نے کہا کہ جنہ سے جو پریم کریں وہ پاکستان سے پریم کو کیسے انکار کر سکتا ہے یہ ایک خبر ہے اور کیا تھا یہ پورا انٹرویو پورا معاملہ پڑھئیے گا یہ ایک پیچ میں خبر دی گئی ہے ایک اور خبر ہے کہ اجریبال سنگھ دینر کرنے کا موقع دراصل دلی سرکار کے کام کاج کو پنجاب اتراکھنڈ گوہ یوپی کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے کیمپنگ شروع کیا ہے اسے ایک موقع کیجریبال کو نام دیا گیا ہے کیجریبال نے دلی باسیوں سے کہا ہے کہ وہ دلی سرکار کے کام کاج کے ویڈیو بنا کر ان راجعوں کو پریشتوں کو بھیجیں ان سے آپ کو ووٹ دینے کی اپلیل کریں جن کے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ لائک ملیں گے ان کے ساتھ کیجریبال ڈینر کریں گے نیچے اور ساری خبریں جس میں سرسہ کے دسنگ کے چھاتروں نے نو ایپ بنائے ہیں پی ایم سے سمان ملے گا انہیں اور میٹروں کے چار سٹیشنوں پر بندشیں رہیں گی چھپیش جنوری کو سرکشہ انتظاموں کا اثر میٹروں سے ماہوں پر بھی دکھے گا پارکنگ ابھی سے بند کر دی گئی ہے تو چلیے اگلا پنہ دیکھتے ہیں اگلے پنے میں کیا کچھ خبریں ہیں اس میں ہے کہ ہمارے اچھے کام کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کریں دلی واسی جو پہلے پنے پر خبر میں نے دکھائی تھی آپ کو جس میں کیجریبال کے ساتھ جنر کرنے کا ایک موقع ہے تو یہ خبر پوری بستار سے اس میں پڑی مل جائے گی آپ کو ایک خبر ہے کہ دادی کو کتے سے کٹوانے والا اب تک آزاد کیوں دلی محلہ آئیوب نے پولیس کو نوٹس دیا ہے آروپی پوتی کی گرفتاری کی مانگی گئی ہے دراصل آئیوب نے اکتیس جنوری تک دلی پولیس سے ایکشن ٹیکن رپورٹ مانگی ہے ویس ونود نگر میں رہنے والی محلہ نے بیس جنوری کو پولیس کو سمپرک کیا تھا جس کے بعد سے یہ خبر لگا تھا طول پر پکڑتی رہی ہے اکتیس جنوری تک دلی پولیس نے اس معاملے میں ایکشن ٹیکن رپورٹ مانگی ہے ستر سال کے ایک محلہ کو کرتاریت کرنے کا معاملہ ہے جس میں محلہ نے کہا تھا کہ اس کے پوتے نے اپنے کتے سے محلہ کو کٹوائیا تھا یہ معاملہ بعد نے پھر پراپٹی کا نکلا تو یہ آپ دوسرے پننے پر پڑھ سکتے ہیں تیسرو پننہ تیسرو پننے میں اگلے دو ہفتے میں اومکرون کے ویب سے مل سکتی آزاد یہ ایکسپورٹ نے کہا ہے ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ کوویڈ جو ہے اس سے ایک بڑی راحت ملنے کی امید ہے فروری کے دوسرے ہفتے تک اومکرون کی لہر ختم ہو جائے گی ڈاکٹر شنڈرکانت لہاریا کہتے ہیں جو کہ مہامارے بھی شرگے ہیں کچھ اور ڈاکٹرس کی اپنی اپی رائے ہیں کہتے ہیں کہ دلی میں اومکرون کی پیک آ کر چلی گئی ہے کچھ کہتے ہیں کہ دلی بہتر اس سطح میں پہنچ رہی ہے لیکن ابھی الارٹ مون کی ضرورت ہے تو کیا کچھ کہتے ہیں ایکسپورٹس اسے آپ اس پنے پر پڑھ سکتے ہیں ستائی جنوری کو ڈی ڈی ایم اے کی ایک بیٹھک ہوگی جس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے یہ بھی ایک خبر ہے اگلا پنہ دیکھتے ہیں اگلے پنے میں کیا کچھ خاص ہے تو یہ جو اگلا پنہ ہے وہ پانچوں پنہ ہے جس میں جینیو کا ایک معاملہ جو لگاتار سرکیوں میں ہے اس معاملے میں ریپ کی کوشش کرنے والے کو دو رنگوں والی چوپی نے پکڑوا دیا پولیس ہزار سی سی ٹی کیمروں کی فٹیج دیکھنے کے بعد آروپی تک پہنچ پائی باردات کے بعد سے پکڑے جانے تک آروپی ہر دن اپنا روٹین کا کام کرتا رہا وہ وہیں چوپی پہن کر سکوٹی سے اس دکان پر بھی جاتا تھا جہاں پر وہ کام کرتا تھا اس پورے معاملے کو پردہ فاش کرنے کے لئے یا یوں کہیں کہ آروپیوں کو پکڑنے کے لئے ڈھائی سو پولیس کن میں جھٹے تھے پولیس کے لئے ایک بلائنڈ کیس تھا پولیس کو کوئی سراغ نہیں تھا اس پر ساؤتھ ویسٹ زلے کے کرنی ڈھائی سو پولیس کن میں جھٹے تھے جین نے اسے پڑھے اور ساؤتھ ویسٹ ڈلی کے ڈی سی پی گورف شرمہ کے نیتریٹو میں اے سی پی ابھی نیندر جین انہوں نے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں پوری محنت کی اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو سلجھایا ہے تو کس طری سے یہ پورے معاملے کو سلجھایا گیا آپ اس پنے پر یہ پوری خبر پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں کہ کر کے پنہ پلٹتے ہیں یہ چھٹھا پنہ ہے جو گردن تردیوس کے لئے سرکشاہ ٹائٹ کر دی گئی ہے کئی راستے بھی بند ہیں ڈائی ووٹ کیا گیا ہے کون کون سے راستوں کو ڈائی ووٹ کیا گیا ہے آپ یہاں اس پنے پر سمجھ سکتے ہیں اس خبر کو تھوڑا سا میں سنشبت میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں گردن تردیوس کے سرکشاہ انتظاموں کے تحت ڈلی کے سب ہی پرموک بورڈرز کو سل کیا جائے گا گاڑیوں اور ان میں بیٹھے لوگوں کی کڑی چیکنگ ہوگی ویریفیکیشن ہوں گا اس کے چلتے بورڈر والے علاقوں میں لوگوں کا ٹرافک کنجیشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر کے غازیپور، مہاراجپور، اپسراب، بھوپورا، کالینڈی، کنج، دینڈی، چلہ، سنگھو، ٹیکری، سورجکن، بدرپور، دھاسا، کاب، سہیڑا اور رجوکری بورڈر پر ناکے بندی کے چلتے لوگوں کی دو پہر بات جام سے جوجنے کی آشنگا ہے تو یہ ایک خبر ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو نیچے پرنے پر دی گئی ہیں جو پرمو خبریں ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہی ہوں تو اسی پرنے پر ایک خبر ہے کہ کی وائی سی اپڈیٹ کرنے کے نام پر تھگنے والا سائیبر گینگ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے سنوار کو نبی ٹی نے ڈیجیٹل والیٹ یونزرز کو کی وائی سی اپڈیٹ کے نام پر جو تھگی کی خبر تھی وہ چھاپی تھی اور اسی سے جڑا ہے سائیبر گینگ جسے پکڑا گیا ہے دو سگے بھائی تھے اور اس کے ساتھ چار آروپی جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ساتھوہ پرنا ہے سائیبر سرکشہ کو لے کر کس طریقے سے آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں کیا کچھ کرنا ہے آپ کو ای میل کے ذریعے آپ اپنے سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں کیا کچھ آپ کو جاننا ضروری ہے ستائش جنوری کی دو پہر تین بجے نبی ٹی رنگ منچ کلب کے فیس بک پیج کے ذریعے اس کا ایوجن ہوگا آپ سرکشہ سبھا سے جڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آٹوہ پرنا ہے وہ کہتا ہے کہ ایم سی ڈی چناف تیاریاں تیز ہو گئی ہے وارڈ روٹیشن کی گھوشنا ہو گئی تو نورٹ ساؤتھ اور ایسٹ ایم سی ڈی کے دو سو بہتر وارڈوں میں ایس سی مہلا اور جنرل وارڈوں کے روٹیشن کا کھاکا راجت چناف آیو نے تیار کر لیا ہے آیو کا کہنا ہے کہ روٹیشن کا پورا جو کھاکا ہے وہ ایم سی ڈی ایکٹ کے تہت ہی تیار کیا گیا ہے سو نورٹ پرتبھائیں شامل ہوں گی اس بار وندے ماترم کے تہت ان نورٹ پرتبھائوں کا چین ہوگا پورے دیش کے کئی سکولوں سے چار سو پرتبھائوں کا چنا گیا ہے ڈلی سے اس بار فیوزن سنگیت کارکٹرم سے میں کمل انسٹیوٹ آف ہائر ایڈوکیشن کمل مارل سینئر سیکینٹری سکول موہن گارڈن اور اور بھی دوسرے جو سکول ہیں ان کے بچے اس میں بھاگیدار بنے گے ایک اور خبر ہے کہ کس طریقے سے سرد راتوں میں رین بسیرے میں جو لوگ ہیں وہ اپنا پوری رات کاٹ رہے ہیں رین بسیروں میں کم جگہ ہے کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں مجبوری ہے ان کی سردی کی ٹھٹورن سے غریب بے سہارہ لوگوں کی پریشانی بڑھی ہے جو رین بسیرہ کی بوستہ ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہے ایسے میں کچھ جو منظر ہے وہ نظرگڑ توارکہ فلائی اوبر کے نیچے وکاسپوری کی ٹرافک لائٹ کے پاس اور سمالکھا کے فٹ پات پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ پوری خبر آپ پڑھ سکتے ہیں ایک خبر اور یہ ہے کہ نئی دلی سے ہی خبر ہے کہ پرائیوٹ سکولوں نے جلد سکول کھولنے کی مانگ کی ہے سکولوں کا کہنا ہے کہ پیچھلے دو سال سے سٹوڈنس کی جو پڑھائی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لئے جلد سے جلد کچھ کیا جائے سو مبارکو افورڈبل پرائیوٹ سکول ایسوسیشن نے ایل جی کو اور پرائیوٹ سکول کی ایکشن کمیچے نے شکشہ منتری کو ایک پتر لکھا ایپسا نے اپرا جپال امیل بیجل کو پتر لکھ کر جلدی سے جلدی سکول کھولنے کی مانگ کی ہے اگلا پرنا کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جنوہ پرنا ہے اس میں خبر ہے راجنیتی سے جڑ ہوئی بی جی پی نے تنج کیا ہے جو پہلے پرنے پر ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی جس میں جنہ سے جو فیار کرے وہ پاکستان سے کیسے انکار کر سکتا ہے سمبیت پاترہ نے اکلیش آدھ کی ایک انٹریویو کا ویرود کرتے ہوئے کہا اس طرح کی باتیں ہیں اور جو یہ خبر ہے وہ دراصل یہ ہے کہ پاترہ نے کہا تھا کہ اکلیش جی نے پاکستان کو دشمن نہیں بتایا ہے اب آپ بتائیں پاکستان اور جنہ کو لے کر کون آیا ہے تو یہ ایک خبر ہے کہ کیا کچھ راجنیتک بیان بازیاں بھی چل رہی ہیں اچھا ایس پی سے مورے کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملا ہے آزم اور ان کے بیٹے کو اتارا گیا ہے یہ ایک خبر ہے یوپی ویدھان سبا چناف کے لیے سماج بادی پارٹی نے ایک سو انصر کرتی آشن کی سوچی چاری کی ہے لسٹ میں بی جو پی چھوڑ کر گئے سوامی پرساد مورے کے بیٹے کا نام نہیں ہے رامپور سیٹ سے ایم پی مات کی جگہ رامپور سیٹ سے ایس پی جو سانسد آزم خان کو امیدوار بنایا گیا ہے سوار ویدھان سبا سیٹ سے آزم خان کے بیٹے عبداللہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے لسٹ میں اخلیش یادف کے ساتھ ان کے چاچا شیرپال یادف کا بھی نام ہے اخلیش کرحل سے شیرپال جس بنت نگر سے چناؤ لڑیں گے کہرانہ سے ناہید حسن اور ناکور سے دھرم سنگ سینی کو ٹکٹ دیا گیا ہے ایک خبر ہے سمبھاونا ہے دراصل کہ بکرو کانڈ آروپی کی جو ماں ہیں وہ بھی چناؤ لڑیں گی بکرو کانڈ میں مارے گئے شاپ شوٹر امر دوبے کی جوئے میں بند پتنی کی ماں کانپور سے چناؤ لڑ سکتی ہیں سماج بادی پارٹی کا پرتنی دی منڈر پیڑت پریوار سے ملا اور چناؤ لڑنے کا پرستاو رکھا ہے لڑکی کی ماں گایتری نے کہا ہے کہ اخلیش یادف چاہیں گے تو وہ چناؤ لڑیں گے تو کس طریقے سے اور پانچ راجعوں کے دراصل چناؤ ہونے ہیں کیا کچھ وہاں چل رہا ہے سیاسی لڑائی کیا چل رہی ہے یہ جو دفام خبریں ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ نوے پنے پر وہ خبر پڑ سکتے ہیں دسوہ پنہ ہے کرپٹو ٹیررزم کا پہلا خلاصہ حماس نے لوٹ کی پشن بیہار میں کاروباری کے کرپٹو والٹ پر سائبر اٹیک ہوا ہے یہ خبر ہے فلسطینی پرتبندیت آتنکی سنگٹھن حماس کا بھارت میں کرپٹو کرنسی ٹیررزم کا پہلی بار ایک بڑا خلاصہ ہوا سپیشل سیل کی آئی ایف ایس او یونٹ کا دعویٰ ہے کہ پشن بیہار کے کاروباری کے موبائل والٹ پر حماس کے آتنکیوں نے سائبر اٹیک کر کے قریب اکتیس لاکھ کرنسی یعنی چھے دشملو دو بچ کوئن نو دشملو سات نو ایتھرم اور دو دشملو چار چار بٹکوین کیش پار کر دی کرپٹو کرنسی قیمت چار کرو روپے سے زیادہ کی بتائی جا رہی ہے میسٹر اور فلسطین کے ایک ایک نوازی کے خاتے میں یہ کرنسی ٹرانسفر ہوئی ہے تو یہ آپ پڑ سکتے ہیں کیا ہوتی ہے کرپٹو کرنسی ہماس کا پرانا ڈیجٹل کرنسی سے کیا کنیکشن ہے تو یہ ایک خبر ہے ایسے آپ آسانی سے پڑ سکتے ہیں ایک اور خبر ہے بندہ پور علاقے سے رونگ سائیڈ سے آ رہی ہے ایک تیزگار نے بھائی سوار کو کچل دیا اور اپی نے یوک کو کچلنے کے بعد ایک رکشہ اور پیڑ کو ٹک کر ماری اور موقع سے فرار ہو گیا حادثے میں بیس سال کی یوک کی موت ہو گئی ہے تو کچھ یہ خبریں جو اخبار کے پنوں پر چھائیوی خبریں ہیں یہ ایک سپیشل پنہ ویچار کا جہاں آپ بہترین آرٹیکلز پڑ سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو تو بہت ساری خبریں ہیں جن خبروں پر آپ کو دھیان دینے کے ضرورت ہے اور سپورٹس کا پنہ ہے یہ چودہ پنہ جس میں سیریز کے دورار بندے ٹیم میں سندولن کا بھاو رہا دربڑ نے کہا سمرتی شاہین سال کے بیسٹ روکیٹر ہے تو یہ ایک خبریں ہیں جن پر جو خبریں اخبار کے پنوں میں ان کو جگہ دی گئی ہے ایک جس طرح سے اومیکرون سے جڑی ہوئی خبریں ہیں اور واقع کرناٹک میں پچاس ہزار کیس میں لے ہیں پھر بھی پابندی میں ڈھی تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ اخبار میں جگہ دی گئی ہے اور آپ ان خبروں کو آسانی سے اور بہت انفرمیٹر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ہم سے جوننے کے لئے دھنیوات